ایک سکیم نظر آیا تھا کنگن ہسٹل کو لے کر یہاں پہ ادویات کو یہاں پہ راکھ کی دیر میں تبدیل کیا گیا تھا اور اس وقت ایک سوشل ورکر نے آواز اٹھائی تھی لیکن ابھی اس سوشل ورکر کا کہہ رہا ہے کہ وہ اس آواز اٹھانے کے لیے انہیں اور ان کے اہلی خانہ کو اٹھار جر کیا جا رہا ہے چلی آئیم انہیں صحیح بات کر کے جانا چاہیں گے کیا کچھ ان کا کہہ رہا ہے ایک سوشل ورکر آپ نے اس وقت آواز اٹھائی اور ہم بھی آئے تھے اس وقت ہم نے بھی وہ خبر چلائی تھی تو کیا کچھ اس کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ دیکھئے اس وقت اسی جگہ میں جہاں پہ آپ آج کھڑے ہیں میں نے اپنی گاڑی جہاں پہ کھڑی کی اور میں نے دیکھا کہ دپارٹمنٹ کے کچھ ملازم اپنی چہرے پہ ماسک لگائی ہوئے ادویات کا ایک بہت بڑا ڈیر لگایا اس کو جلا رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دوائی کو کیوں جلا رہے ہیں آپ کا یہ ٹراما اسپل جو ہے اس کا صبح سے لے کر شام تک اوپیڈی سسٹم بہت بڑا رہتا ہے بڑی بلیڈ ہوتی ہے تو یہ دوائی جو ہے یہ کہاں سے ایکسٹرا ہو گئی اور میں نے دیکھا وہ ایکسپائر دوائی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ دوائی جو ہے لوگوں کو بانٹنے کے لیے لوگوں کو ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لیے دی تھی غریب لوگوں کو لیکن وہ ڈپارٹمنٹ نے نہیں دی اس کا ریزن یہ تھا کہ پرویڈ میڈکل شاپ جو ہے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے جو کیا ان دوائی کو بچا کے اس کو ایکسپائر کر کے ان کو ڈسپوز کیا تو میں نے پھر کوشش کی یہاں کے عملے کے ساتھ بات کرنے کے لیے لیکن انہوں نے میری بات پر توجہ نہیں دی تو پھر میں نے اس کو میڈیا کو یہاں پر بلایا اور میڈیا کو بلا کے تو پھر میں نے بزاعتے خود سامنے آیا اور میں نے بائٹ دی کہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ گورمنٹ کی طرف سے جو میڈیسن دی جاتی ہے اس کو ڈسپوز کیا جاتا ہے ایکسپائر کر کے حالانکہ وہ لوگوں کو ڈسپوز کرنے کے لیے دی جاتی ہے تو پھر اسی دوران یہ نومبر کے لاشٹ ویک میں تو پھر لاشٹ میں انہوں نے ایسا کیا کہ میرے ڈیڈی جو ہیں وہ یہاں پہ چھوٹے سے ملازم ہیں ڈریور پوسٹ پہ اور یہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہے ان کو اس وقت تو اٹیج کر کے پرنگ میں رکھا ہے لیکن ان کی ڈیوٹی پوسٹ ان کی یہاں پہ ہے تو پھر انہوں نے سی ایمو گاندربال نے جب یہ بات سنی اور ان کی نوٹس میں یہ بات لائی گی جب میڈیا کی تھرو تو انہوں نے میرے ڈیڈی کو وہاں پہ طلب کیا اور کہا کہ آپ اپنے لڑکے سے کہیے کہ آپ نے جیسا میڈیا کے سامنے یہ کہایا کہ ہمارے خلاف تو اس کو کہو کہ میڈیا کے سامنے ایک پھر آئے اور بولیں کہ مجھ سے غلطی ہوگی آپ معافی مانگیں اگر سی ایمو گاندربال کو مجھ سے پوچھنا چاہیے ملکل سبران کنگر کو مجھ سے پوچھنا چاہیے میرے ڈیڈی کو کیوں ٹارچر بنایا جا رہا ہے میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ میرا یہ کام ہے اور میں کرتا رہوں گا اگر سوشل ایکٹیویسٹ کے ساتھ ایسا ہوتا رہا تو مجھے بتائی کہ سماج کے اندر یہ بات اس طرح کی باتیں اٹھائی گا کون پھر آگے آئے گا کون پھر اس عوام کے لیے سوسائٹی کے لیے کون کام کرے گا میں نے اگر سوسائٹی کے لیے کام کیا میں نے عوام کے لیے کام کیا اور اس کے لیے مجھے ٹارچر بنایا جا رہا ہے اس وقت میں سوسائٹی سے گزارش کروں گا آپ کے وساطت سے کہ اس گڑی میں آپ میرا ساتھ دیجئے اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے میں کمر بستا ہوں آپ میرا ساتھ دیجئے ہم شانہ مشانہ اس بات کو جو کافی ہائلٹ کریں گے اور اس بات کو دیکھیں گے کہ کہاں انصاف کی کہیں پہ کوئی شائع کوئی کرن نظر آ رہی ہے کہ نہیں چاروں طرف سے اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آ رہا ہے